ان کو تبجھو دیلے ہیں اب ان کو صرف اپنی سیلری کیسے بڑھانی ہے کب بڑھانی ہے آج گاڑی تھوڑی پرانی ہو گئی یہ دو سال چل گئی ہے اس کو نئی گاڑی لینی ہے ہمیں اپنے رینویشن کیسے کرانی ہے میڈم یہ دیکھو کتنا گمراہ کرتے ہیں کہ ہم نے اجولہ جو جنا لائی اور سلنڈر جو ہے تین گناہ ریڈ بڑھا دیا میرے سے تین گناہ ریڈ لے کے آپ کو سلنڈر دے دیا اور کریڈٹ خود لے رہے ہیں جنتہ اتنی بے وکوف تھوڑی رہ گئی ہے پھر آپ کہتے ہو ہم سڑکے بنا رہے ہیں سڑکے بنا رہے ہیں فلائی آور بنا رہے ہیں ٹنڈل بنا رہے ہیں بھئی ٹوڑ ٹیکس ہم سے لے رہے ہو پھر آپ کو کس چیز کا کریڈٹ ہم دیں گے جب اس چیز کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں ہم اس کا ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ نے کونسی ڈیویلمنٹ کی کس کے لیے کی لگ بگ دو مہینے پہلے انہوں نے باسٹھ ہزار ڈیویزر کو پرمنٹ کیا ہے اشوگ گلو جی ہیں راجستان میں وہ کرپٹ سرکار کے مکہ منتری ہیں جن کو بی جے پی والے ٹیک دیتے ہیں کہ یہ کرپٹ سرکاریں ہیں انہوں نے چوتیس ہزار لوگوں کو پرمنٹ کیا ساڑھے بارہ ہزار کیجری وال سرکار نے کر دیا سکھو سرکار نے ابھی ابھی پرانی پینشن کی گوشنہ کر دی اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کیوں تکلیف ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج بی جے پی جمہو کشمیر کی جو یونٹ ہے ان کے لیے میرا ایک سپسٹ سندیش اور میسیج ہے کرناٹگا میں موڈی جی کا جادو فیل ہو گیا دلی ایم سی ڈی میں موڈی جی کا جادو نہیں چلا پنجاب میں نہیں چلا ہیماچل میں نہیں چلا جمہو میں بھی نہیں چلے گا آپ کو جنتہ کے حط کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جنتہ کا فیس کرنے میں پریشانی نہ ہو اور آپ کو صرف بی جے پی والے مینڈٹ دے سکتے ہیں آپ کو ٹکٹ بی جے پی والے دے سکتے ہیں اس کے اوپر مہر جو لگے گی وہ جنتہ نے لگانی ہے آج بھی آپ کے پاس موقع ہے جنتہ کے مددوں کے لیے اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ایل جی صاحب کی سرکار ہے میں پرسوں ہی آپ کے چینل پر میرا جب انٹرویو ہوا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پردیش عدیقش ربندر اینہ جی کا انٹرویو میں نے ایک چینل پر دیکھا تو چینل کی طرف سے یہ سوال تھا کہ کیا آج بھی صاحب کے پاس ان کی مانگ نہیں پہنچی تو ان کا سپشت کہنا تھا کہ میں خود چار بار اس مددے کو لے کر آج بھی سمجھنی ہوگی کہ اگر آج بھی سنوائی نہیں ہوگی آپ کی پارٹی کا پردیش عدیقش چار بار کوئی مددہ لے کے جاتا ہے اور ایل جی صاحب اس مددے کا حل نہیں کرتے تو آپ کی پارٹی کی یونٹ کی ویلیو کیا ہے ان ایل جی صاحب کے سامنے اور ان لوگوں کو کیوں ڈر ہے یہ کیوں ڈرتے ہیں ایل جی صاحب سے کہ یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آسکتے جب آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تو کھل کے آجاؤو نا لوگوں کے بیچ میں کیونکہ وور جنتہ دے گی نہ ایل جی دیں گے نہ کیندر والے کیندر والے صرف آپ کو ٹکڑ یاس کر دیں گے کہ یہ لو ٹکڑ لیکن جس کو جنتہ پسند کرتی ہے اس کو کسی ٹکڑ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ انڈی پینڈڈ بھی جیتا ہے اور وہ دل جیت لیتا ہے وہ انڈی پینڈڈ بھی جیت سکتا ہے اس کو لوگ گھر میں بٹھا کر کے بھی جیتا سکتا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی لگاتار کہتے رہے ہیں کہ ایک موڈی جو ہے وہ سب پر بھاری ہے لیکن یہاں پر جنتہ نے بتا دیا کون کس پر بھاری ہے روی ہانس جی نے آل ہی میں ایک تہاں سے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں کرناٹکا کی جو چناو ہے اس کے نتیجے جو ہے سپسٹ روپ سے یہ سندیش دیں گے کہ پردھان منتری کا اب چہرہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلنے نہیں والا ہے کیونکہ بھاشووں کو ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روی جی آپ کی جو بھوشیوانی ہے وہ ست سدھوئی ہے مہم سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت بہت دنیواد تو میں کوئی پنڈیت نہیں ہوں کہ میں بھوشیوانی کروں لیکن ان کی کرتوتیں ہی ان کے سامنے آ رہی ہیں اور اہنکار اہنکار جو ہوتا ہے وہ گراتا ہے انسان کو اور پردان منتری جی نے جو ورڈنگ پارلی ایمنٹ میں یوز کی تھی تو وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا دھکا تھا جو بارتی جنتہ پارٹی کے لیے دن رات کام کرتے تھے جن کا کی پارلی میمبرشپ بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں تھی بہت سارے باجپا کے لیے ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اور صرف باجپا لیے کام کرتے تھے لیکن ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا باجپا کے ساتھ پھر جب ان لوگوں کو نظر انداز کرنا تو مجھے لگتا ہے وہ سب سے بڑا ایک گلتٹ ڈسیجن ان کا تھا تو اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا اور دوسرا ایمپلائیز کی ایڈر جو ہوتا ہے وہ سٹیڈ کی ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے کسی بھی سٹیڈ میں ہوتا ہے ایک طرف ہمارے موڈی جی کہتے ہیں کہ ایمپلائیز کو ہم پینچن نہیں دے سکتے اس سے بجڑ بڑھ جاتا ہے تو دوسری طرف ان کے ایم ایل ایم پی جو لوگ ہیں وہ پانچ پانچ پینچنیں لیتے ہیں ساتھ لگتی پنجاب سٹیڈ ہے وہاں پہ ایک شرابی چیم منسٹر ہے جس کو بھاچپا والے کہتے ہیں کہ وہ شرابی ہے وہ چیم منسٹر آتا ہے وہاں بدلاب کرتا ہے وہ سب ہی جتنے بھی ان کے نیتا پرانے تھے وہ سب کو ایک پینچن کے دائرے میں لے کے آتے ہیں وہ سب کے لیے ایک پینچن لاغو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا ڈیفرینس جو سامنے آتا ہے لوگوں کے تو جنتا تب جا کر کے بورڈ کرتی ہے اب بھاچپا والوں نے تو ایک ہی قسم کھالی ہے اگر پنچائد کا چناب ہوگا تب بھی موڈی جی کا نام لیں گے اگر پارلیمنٹ کا چناب ہوگا تب بھی موڈی جی کارپریٹر میں موڈی جی بھئی ہر جگہ موڈی جی کا چہرہ نہیں چلنے والا پارلیمنٹ کے اندر پرائیم منسٹر کی کرسی پہ جنتا موڈی جی کو دیکھنا پسند کرتی ہے اور اس لائق بھی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پردان منتری جب سے موڈی جی بنے ہیں ہمارے دیش کا نام روشن ہوا اور دیش کی شبی جو بھی دیشوں میں بھی بڑی ہیں لیکن آپ اس کے لیے ہر جگہ لوکل مدوں کو نظر انداز کرو گے لوکل لوگوں کی ضرورتوں کو جب نظر انداز کرنے لگو گے تو کہیں نہ کہیں موڈی جی پہ بھی سوالی یا نشان اٹھیں گے اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا موڈی جی بھی اہنکار ہو گیا تھا سنگٹھن کو بول گئے اور جو پیڑ جڑوں کو بول جائے جڑیں جس پیڑ کی کمجور ہو جائیں وہ پیڑ سوکھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا یہ ستے ہے اور یہ ہماری شاستروں کی بویشوانیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی رام راجی کی کلپنا کرتی ہے اور رام جی کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے لیکن جب رام جی راون کا ود کر کے اجودیا واپس آئے تھے ماتا کشالیا نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ رام راون کو مار دیا تو رام کا جواب تھا ماتا میں نے راون کو نہیں مارا راون کو میں نے مارا تو یہ میں کہیں نہ کہیں موڈی جی میں بھی آئی اور اس کا ریزلٹ ہاتھ ہو ہاتھ مل گیا آپ نے کناٹکا کا جکر کیا اور اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر بھاجپا نے اپنی کرنی اور کتھنی میں صدار نہیں کیا ابھی چھتیزگڑ کے چناب ہونے ہیں راجستان کے چناب ہونے ہیں مدی پردیش کے چناب ہونے ہیں ہر جگہ یہی حال ہوگی اب موڈی جی کی لہر جو وہ ختم ہو چکی اب ان کو جمینی سطح پہ کام کرنا پڑے گا اور جمعوں میں تو آج کی اگر آج کی پوزیشن کی بات کروں جمعوں میں اگر یہ آج چناب کروالیں تو میں کہہ سکتا ہوں اگر یہ کہہ رہے تھے پچاس سیٹیں تو اگر پانچ سیٹیں بھی لے جائیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی یہ چناب ہوں گے کیونکہ عمر عبداللہ بھی اسی طرح سے کچھ ترک دے رہے ہیں کہ یہ جو نقصان ہے اس کی نقصان کی بھرپائی نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد در کا ماحول ہو جائے گا باچپکے گیمے میں کہ یہ ماحول صحیح نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کہ دو سال اور چناب ہونے کی امید جو ہے وہ دھومیل ہو گئے کیونکہ اب یہ اتنی جلدی رسک لینے والے نہیں ہیں کیونکہ حالت ان کی جہاں ایک ہی دکشن بارت میں ایک ہی گڑ تھا بارتی جنتا پارٹی کا وہ قلعہ بھی ڈہے چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی سرکار نہیں تھی وہاں پر بھی ہارس ٹریڈنگ ایمیلے کو خرید کر اپنی پارٹی میں شامل کر کر لائے تھے سرکار تو پہلے بھی وہاں پر کانگریس نہیں بنائی تھی میم ایک سو چار ایمیلے تھے اور اٹھتیس اس میں سے اپوزیشن میں سے ہوتا کیا ہے کہ جو رولنگ میں پارٹی ہوتی ہے اس کو اینٹی انکم ایسی کا اثر ہوتا ہے اور اس کی ایمیلے کم ہوتے ہیں چاہے وہ سرکار رپیڈ بھی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے لیکن وہاں پر تو اپوزیشن والوں کو نقصان ہوتا ہے اٹھتیس ایمیلے ان کے کم ہو گئے اور جو سرکار جن کی انہوں نے توڑ تار کے بنائی تھی تو وہ انہوں نے گروہ کیا ہے اور ساتھ ہی کل ہمارے یوپی کے بھی ریزلٹس آئے ہیں اور یوپی میں یوگی جی نے بتا دیا ہے کہ سرکار اپنے دم پر چلائی جاتی ہے لگاتار دس سال ساتار سال سے یوگی جی ہے اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہیں سترہ کی سترہ مونسپل کارپوریشن کے اندر اپنے میر بنا دیئے اور کسی کو کھاتا تک کانگریس بی ایس پی سپا سب کو کھاتا تک نہیں کھولنے دیا کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے انہوں نے جنتا کے کام کو تبجھو دیئے میں جو بھاشپا کے نیت آئے انہوں نے کتنے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے ایل جی صاحب لوگوں کے خون جسم سے نچوڑ لیں چاہے ان کا روجی روٹی چھین لیں لیکن ایل جی صاحب کے خلاف نہیں بولنا ہے باجپا والوں نے ان کا ایک دل جیتا ہے باقی جنتا سے یہ دن و دن کرتے جا رہے ہیں میں اپنے ڈیلی ویزر کیڈر کی بات کروں آج ڈیلی ویزر پچھلے تین سو پچیس دن سے دھرنا پردرشن پر لگاتار آپ بار بار کبریج کرتے ہیں آپ نے حالت ہماری دیکھی ہے کتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا کتنی بار لاتھی چارج ہوا ہمارے لوگ اریسٹ ہوئے جکمی ہوئے لیکن آج وہی پارٹی جو ہمارے ساتھ بیٹھا گرتی تھی آج ہم سے کوسو دور ہے آج وہ پارٹی ہمارے ساتھ بھائی تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی کا حق بھی کچھ ہوتا ہے بھائی کا حصہ بھی ہوتا ہے اگر باپ دادا کی پراپٹی ہوتی ہے تو بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے ایک بھائی محلوں میں رہے ایک بھائی ایسی میں رہے اور دوسرا بھائی سڑکوں پہ پینتالیس ڈگری ٹیمپریچر میں دھکے کھا رہا ہو اور پھر بھائی کا فرج بنتا ہے کہ یا تو اس کے لیے بھی ایسی کا بندوبست کرے یا اس کے ساتھ سڑکوں پہ آ جائے اگر وہ بھائی سمجھتا ہے کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا بھائی انہوں نے تب بنایا تھا دو جار چودہ سے پہلے جب ان کو ہماری ضرورت تھی جب ان کو ستہ کا سواد نہیں لگا تھا لیکن جیسے ہی یہ دو جار چودہ میں ستہ میں آئے یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی ہمیں بیکڈور انٹری کہنے لگے کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ پاپ کی گھنٹی جبردستی ہمارے گلے میں باندھی گئی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہیج میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جب بھی یہ جتنا مرجی لیڈ کروائیں چناؤ جتنا آخر ایک نہ ایک دن چناؤ ہوگا لیکن تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا ہے لیکن اس سمیں دھارمک مددوں کا لگتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پربھاو کافی زیادہ کرناٹکہ میں رہا اور کبھی بجرنگ بلی آ جاتے ہیں کبھی یہاں پر کیرلا سٹوری کا پربھاو کہتے ہیں لیکن ان کو بھی جنتا نے نکارا جب کشمیر کے اگر ہم بات کرے تو یہاں پر کون کون سے مددے ہاوی رہے ہیں اگر چناؤ ہوں گے یہ بڑا پرانا ٹرینڈ رہا ہے کہ جب بھی چناؤ آیا کوئی بھی پارٹی رہی ہو کسی نے دلیت کے نام پر ڈیوائیڈ کیا کسی نے ہندو مسلم کے نام پر ڈیوائیڈ کیا کسی نے کسی مدے پر ڈیوائیڈ کیا لیکن سچائی یہ ہے کہ جنتا کو ان مددے سے کوئی سروکار نہیں ہے جنتا کو دو وقت کی روجی روٹی سے بندوست ہو جائے جنتا کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے ایڈوکیشن کا بندوست ہو جائے سواست کی سوویدائیں ہوں جو کی سرکار کا دائت وے بنتا ہے روجی روٹی کپڑا مکان شکشہ اور سواست یہ سرکار کی جمہداریاں ہیں جن کو کانون نے سمیدان میں لکھا ہوا ہے لیکن انہوں سوویداؤں کو دینے کے بجائے کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں چناف جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ اس کو خود مشکل بناتے ہیں ان مدوں کو اٹھا کر کے اگر آپ جنتا کی آواز سنو جنتا کے مدوں کا حل کرو کیوں نہیں جنتا آپ کے پکش میں آئے گی جنتا بالکل آپ کے پکش میں آئے گی لیکن آپ کو جنتا کے لیے کام کرنا پڑے گا سچا ہے یہ ہے کہ جب ان کو کرسیاں مل جاتی ہیں تب ان کو جنتا بول جاتی ہے جنتا کے مدے بول جاتے ہیں تب ان کو صرف اپنی سیلری کیسے بڑھانی ہے کب بڑھانی ہے آج گاڑی تھوڑی پرانی ہو گئی یہ دو سال چل گئی ہے اس کو نئی گاڑی لینی ہے ہمیں اپنے رینوویشن کیسے کرانی ہے جو لوگ سطح کو پہلے سطح ہوتی تھی سیوہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن سنا ہے کہ ہمارے باؤو جگزیون جی جو ایمیل یہاں رہے ہیں تو وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اگر کوئی بینس کا گوبر اٹھا رہا ہوتا تھا تو وہ وہاں پہ جا کے اس سے ملتے تھے لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ایمیل اے ہوں تو میرے پاس آ تو آج وہ چیزیں نہیں ہیں آج اگر ایک بار ایمیل اے جیت جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اپوائنڈمنٹ لینی پڑتی ہے اس سے ملنے کے لیے مدے حل کروانا تو بہت دور کی بات ہے اگر یہ بیسک چیزوں کی اوپر دھیان دے تو کوئی زیادہ الیکشن جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن آج صرف اور صرف ایک بیجنس بن چکا ہے پالٹکس جو ہے وہ بیجنس بن چکا ہے اور جنتہ سے یہ لوگ جو ہیں کڑ چکے ہیں تو میں ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دو تین سٹیٹے جو ابھی پنجاب ہوا ہمچل ہوا ابھی کرناٹکہ ہوا ایک old pension scheme اور ایک بے روزگاری یہ دو چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ ہارے ہیں کیونکہ جب سے کے اندر میں موڈی جی کی سرکار آئی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہ سنجوا میری duty ہے اس علاقے میں یہاں پہ ہر سال آرمی کی برتی ہوا کرتی تھی پچھلے نو سال سے جب سے سرکار ہوئی ہے ہم نے کوئی برتی نہیں دیکھی ہمارے جمعوں میں تین چار برتییں ہوئی ہیں جی کے پی ایس آئی کی ہوئی وہ کینسل ہوگی جی سیول کی ہوئی وہ کینسل ہوگی آپ نے روزگار کسی کو دینا ہی نہیں ہے کسی کو آپ بول دیتے ہو پکوڑے تلو تب بھی آپ کا بزنے چلے گا جب ہم نے پکوڑے ہی تلنے ہیں تو پھر آپ کو کرسیاں دینے کا کیا وہ کہتے ہیں نا کہ اجوالا جوجنا جب آپ نے اجوالا جوجنا ہمارے خاتے سے دینی ہے ہم نے سلنڈر ڈبل سے بھی آپ نے زیادہ ریڈ کر دیا تین گناہ ریڈ کر دیا میڈم یہ دیکھو کتنا گمراہ کرتے ہیں کہ ہم نے اجوالا جوجنا لائی اور سلنڈر جو ہے تین گناہ ریڈ بڑا دیا میرے سے تین گناہ ریڈ لے کے آپ کو سلنڈر دے دیا اور کریڈر خود لے رہے ہیں جنتہ اتنی بے وکوف تھوڑی رہ گئی ہے پھر آپ کہتے ہو ہم سڑکے بنا رہے ہیں سڑکے بنا رہے ہیں فلائی اوور بنا رہے ہیں ٹنڈل بنا رہے ہیں بھئی ٹوڑ ٹیکس ہم سے لے رہے ہو پھر آپ کو کس چیز کا کریڈٹ ہم دیں گے جب اس چیز کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں ہم اس کا ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ نے کونسی ڈیبیلمنٹ کی کس کے لیے کی آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بھی جرور نکالا ہے یہ ان چیزوں سے ڈیبیلمنٹ نہیں ہوتی ڈیبیلمنٹ ہوتی ہے جب آپ روزگار دوگے آج ہمارا جمہو کشمیر بھی روزگاری میں تیسنے نمبر بے آ گیا اور بکاس پوریش جی کے رہتے ہوئے آیا اور کیندر کی مجبوط دیش بکت سرکار کے رہتے آیا جب ایسی دیش بکتوں کی سرکار ہوگی یا تو ان کو اپنا طور طریقہ کرنی کتھنی بدلنی پڑے گی یا پھر سرکار خود بدلے گی کرناطک چناف کے نتیجے جس ہاں سے پرچن ڈباہومت وہاں پر کانگریس کو ملا ہے کچھ ہے ایسا کسی اور راجدک دل کو جمہو کشمیر میں مل سکتا اگر ڈیلی ویجز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پہلے جو پرانے دل ہیں تو ان کو تو امید کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے سبھی چیک کیے ہیں چاہے وہ کانگریس ہو پینثر ہو پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس ہو یا بی جی پی ہو لیکن نیا کوئی اوبر سکتا ہے آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی نے پنجاب میں جو وعدے کیے تھے پورے تو نہیں کیے لیکن اس میں سے انہوں نے اپنی منچہ جرور منچہ جرور انہوں نے جاہر کر دی ہے کہ ان کی کتھنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے تیس ہزار کا وعدہ کیا تھا اور ساڑھے بارہ ہزار لوگ انہوں نے پرمنٹ کر بھی دیئے ہیں اور خالی آم آدمی پارٹی نے نہیں بیجو جنتہ دل اڈیسہ میں اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک میری جان کری ہے وہ چھٹی بار چھٹی بار نوین پٹنایک جی سی ایم بنے ہو اور لگاتار جیتے آ رہے ہیں آٹھ ٹینور سے تو بہت بڑی بات ہے انٹی انکرمبنسی وہاں کیوں نہیں آئے کیوں نہیں لوگ ان کو بدلتے حالانکہ وہ نہ کانگریس کو سپورٹ کرتے ہیں نہ بارتی جنتہ پارٹی کو کرتے ہیں نہ انڈی اے کو نہ یو پی اے کو پھر بھی جنتہ ان کو پسند کرتی ہے اور پچھلے دنوں انہوں نے لگ بگ دو مہینے پہلے انہوں نے 62 ہزار ڈیلی ویزر کو پرمننڈ کیا ہے اشوک گیلو جی ہیں راجستان میں وہ کرپٹ سرکار کے مکھے منتری ہیں جن کو بی جی پی والے ٹیک دیتے ہیں کہ یہ کرپٹ سرکاریں ہیں انہوں نے 34 ہزار لوگوں کو پرمننڈ کیا ساڑھے بارہ ہزار کیجری وال سرکار نے کر دیا سکھو سرکار نے ابھی ابھی پرانی پینشن کی گوشنا کر دی اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کیوں تکلیف ہے موڈی جی پرائم منسٹر بنے انہوں نے اگنیویر یوجنا لائی سارا کچھ پرائیویٹ دینا شروع کری ہے چاہے وہ لائی سی ہو چاہے ائرپورٹ ہو چاہے وہ ریلوے سٹیشن ہو سب کچھ پرائیویٹ آپ دے دوگے تو جنتہ کو روزگار کی گرانٹی کون دے گا یہ جب تک عام گریب بیجنس میں آپ کو چندہ دے سکتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بیجنس میں بی جی پی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں چندہ دیتے ہیں لیکن بی جی پی کو یہ چیز نہیں بھولنی ہوگی کہ بی جی پی کو چندہ تو مل سکتا ہے لیکن ووٹ جنتہ دے گی ووٹ وہی گریب دے گا جو دہاڑی دار ہوگا یا ایمپلائیز ہوگا کیونکہ ایمپلائیز کو پہلا لالچ رہتا ہے کہ میں ووٹ ڈالیں جاؤں گا آج چھٹی مل جائے گی تو ووٹ ڈالوں گا اس کے بعد آرام کروں گا اور عام گریب لوگوں کی بہت ساری امیدیں رہتی ہیں کہ میری گلی بن جائے میری سڑک بن جائے مجھے کہیں میرے بچے کو یہ لوگ اڈجسٹ کروا دیں گے حالانکہ وہ کرواتے نہیں ہیں لیکن وہ ایک امید میں ووٹنگ کرتا ہے بیجنس مین کو پتا ہے میں نے فنڈنگ کی ہے کانگریس کو بھی کی ہے انسی کو بھی کی ہے پینثر کو بھی کی ہے بی جی پی کو بھی کی ہے جو مرجی سرکار بنائے میرا تو کام چلنا ہی چلنا ہے وہ بوڑ ڈالنے نہیں آتا اور آج بی جی پی جمہو کشمیر کی جو یونٹ ہے ان کے لیے میرا ایک سپسٹ سندیش اور میسیج ہے کرناٹگا میں موڈی جی کا جادو فیل ہو گیا دلی ایم سی ڈی میں موڈی جی کا جادو نہیں چلا پنجاب میں نہیں چلا ہیماچل میں نہیں چلا جمہو میں بھی نہیں چلے گا آپ کو جنتہ کے حیط کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جنتہ کا فیس کرنے میں پریشانی نہ ہو اور آپ کو صرف بی جی پی والے مینڈٹ دے سکتے ہیں آپ کو ٹکٹ بی جی پی والے دے سکتے ہیں اس کے اوپر مہر جو لگے گی وہ جنتہ نے لگانی ہے آج بھی آپ کے پاس موقع ہے جنتہ کے مددوں کے لیے اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ال جی صاحب کی سرکار ہے میں پرسوں ہی آپ کے چینل پر میرا جب انٹرویو ہوا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پردیش عدیقش ربندر اینہ جی کا انٹرویو میں نے ایک چینل پر دیکھا تو چینل کی طرف سے یہ سوال تھا کہ کیا ال جی صاحب کے پاس ان کی مانگ نہیں پہنچی تو ان کا سپشت کہنا تھا کہ میں خود چار بار اس مددے کو لے کر ال جی صاحب کے پاس جا چکا ہوں اور یہ چیز کیندر کو بھی سمجھنی ہوگی کہ اگر ال جی صاحب کے پاس آپ کی پارٹی کا پردیش عدیقش چار بار کوئی مددہ لے کے جاتا ہے اور ال جی ال جی صاحب اس مددے کا حل نہیں کرتے تو آپ کی پارٹی کی یونٹ کی ویلیو کیا ہے ان ال جی صاحب کے سامنے اور ان لوگوں کو کیوں ڈر ہے یہ کیوں ڈرتے ہیں ال جی صاحب سے کہ یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ سکتے جب آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تو کھل کے آ جاؤنا لوگوں کے بیچ میں کیونکہ وور جنتہ دے گی نہ ال جی دیں گے نہ کیندر والے کیندر والے صرف آپ کو ٹکڑ یاس کر دیں گے کہ یہ لو ٹکڑ لیکن جس کو جنتہ پسند کرتی ہے اس کو کسی ٹکڑ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ انڈیپینڈڈ بھی جیتا ہے وہ دل جیت لیتا ہے وہ انڈیپینڈڈڈ بھی جیت سکتا ہے اس کو لوگ گھر میں بٹھا کر کے بھی جیتا سکتے ہیں تو یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ اب یہ جنتہ کے حط میں آنا چاہتے ہیں یا جنتہ کے خلاف جانا چاہتے ہیں اگر ان کو انتظار ہے کہ کرناٹکا کی طرح ہی اسی طریقے کے ریزلٹ چاہیے تو اس کے لیے یہ مغرق بار ہے بھاشپا کے نیتہ ہیں اور یہ صاف طور پر ایک تہاں سے چتاونی ہے کہ اگر آپ بھاشپا کے نیتہ ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ ڈیلی ویجس کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو آپ کو ڈیلی ویجس کا سمرتن کرنے کے لیے سڑکوں پر اترنا چاہیے سر اویہانس شی کا کہنا ہے کیونکہ بھاشپا آپ کو ٹکر تو دے سکتی ہے لیکن ووٹ جو ہے وہ جنتہ ہی دے سکتی ہے جنتہ کے بعد سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے کوئی ایک ویقتی کو ارش سے فرش پر اور فرش سے ارش پر پہنچانے کا دم رکھتی ہے ووٹ کے مادم سے